حضرت مولانا نے قیمتی بیان کے ذریعے ہمیں حوصلہ بخشا ہماری عزت افضائی کی آپ حضرات کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی آپ اس پر ضرور قبول فرمائیں شروع پرگرام میں حضرت مولانا شفیق احمد صاحب نے نہائی زوردار زور آور اور حوصلہ مندانہ لہجے میں آپ کے سامنے نورانی قائدے کی اہمیت اور اس کی نورانیت کو اور اس کی باقائدیت کو آپ کے سامنے رکھا گوشت ہوش کے گوشت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور محسوس کریں گے کہ کل اور کل کے بعد گھروں میں مدلسوں میں اس طرز پر قرآن پڑھنے کا اس علاقے میں چرچہ ہوگا اور یہ اجلاس اس کے لیے بمنزلہ افتتاح کے ہوگا یہاں پہ ایسے بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں جو مفتاح العلوم سے تشریف لائے ہیں ہم ان سے نیک فال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پرگرام کی قلید ہوں گے اور اس سے پہلے نتیجے کا اعلان اور نتیجے میں کیا ہے میں گدارش کر رہا ہوں حضرت مولانا شفیق آمد صاحب سے وہ نتائج کے سلسلے میں کیا دیا جا رہا ہے اور انہی کے نام پکارنے پر انعامات تقسیم کیے جائیں گے محترم حضرات ابھی آپ کے سامنے چند منٹوں میں نتیجہ آئے گا لیکن جن مدارس کے طلبہ اس میں شریک ہوئے ہیں وہ تمام طلبہ مبارک بارک کے مستحق ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے مسابقہ ہوتا ہے تو اس مسابقے کا نتیجہ طے کرنے کے لیے حکم حضرات رکھے جاتے ہیں اور حکم حضرات کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اپنا ایک میعار ہوتا ہے اس میعار کے اعتبار سے وہ مساہمین کا نمبر طے کرتے ہیں اس میں ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سواب دید سے اس فن کو سامنے رکھ کر کے کہ کس بچے نے کیسا پڑھا لب الہجا کیسا تھا انداز کیسا تھا یا داشت کیسی اس کی تھی اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ان حضرات نے ہر مساہم کو کچھ نمبرات دیئے اس کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور رہی بات یہ کہ تقدیم و تاخیر کی ایسی ایک چوک ہو گئی ہے اور مسابقے کے ایک خادم کی حیثیت سے میں پورے انتظامیہ کی طرف سے یہ گلتی تسلیم کرتا ہوں کہ جس بچے کو پہلے آنا چاہیے تھا قرآن دازی کے حساب سے اس میں ذرا سا چوک ہو گئی اور اس کو اناؤنسر صاحب سمجھ نہیں سکے ہم بتانے میں غلطی کر گئے یا انہوں نے سمجھنے میں غلطی کر دی بہرحال ایک چوک ہو گئی ہے تو میں گزاریش کرتا ہوں اس بچے سے جس کا پہلے نمبر پہ نام آیا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے اس کو درگزر کیا جائے اپنی محنت جاری رکھیں اور بہت معمولی نمبرات کے فرق سے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن کا یہ کی تائین ہوتی ہے لیکن جو بچہ پہلی پوزیشن پہ آ جائے دوسری پوزیشن پہ آ جائے تیسری پوزیشن پہ آ جائے برحال کوئی نہیں کی تو آئے گا ہے لیکن بچے جو کوئی پوزیشن نہیں حاصل کر سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اور محنت کر کے اور کسی اور مصابقے میں جب ہو جائیں تو وہ مصابقے میں وہ اپنا کمال دیکھا سکیں اور پوزیشن حاصل کریں اور رہی بات یہ ہے کہ اس کی اصل چیز جو ہوتی ہے یہ مصابقہ کروانے کی تاکہ بچوں میں حفظ کے تائین مصبت تبدیلی آئے اچھا رجحان ہو اور بچوں کے اندر حفظ کرنے اور اس پر محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو اگر مصابقے میں پہلی پوزیشن آئی اور وہ بچہ بعد میں چل کر کے قرآن کریم کی تلاوت کے تائین یا اس کے تحقن کے تائین لا پرواہی پرتنے لگا اور اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر یہاں پہ پہلی پوزیشن آنے سے کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آخری دم تک مرنے کے وقت تک قرآن کو اپنے دل اور سینے سے لگا کر کے اگر وہ چلا گیا وہ بچہ کامیاب ہے وہ بچہ کامیاب ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اسی مقصد کے تحت ہوتی ہیں کہ ایک حفظ کا ایک رجحان ہو مصابقے کی وجہ سے طلبہ کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو اور اس حیثلے میں وہ اپنی کوشش بڑھائیں حفظ کرنے کے جو اس کے محنت کا جو میار ہونا چاہیے وہ میار اپنائیں اور جب حفظ کر کے نکلیں مدرسے سے نکلیں تو ان کے پاس سند اور دستار ہی نہ ہو ان کے پاس سند اور دستار کے ساتھ ساتھ پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ بھی ہو ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بدرسے سے پچاس پچاس کی تعداد میں حفظ کے فارد طلبہ ہوتے ہیں لیکن ان کا انتحان اور ان کا مساوقہ تو رمضان شروع ہوتے ہی ہو جاتا ہے تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے حضرت کے ہاتھوں بھی نام تقسیم کیا جائے گا سب سے پہلی پوڈیشن ٹوکن نمبر چار محمد واسف صلیمہ ولد زفر الاسلام جامعہ عربیہ تعلیم الدین خیری باق مونات بنجن زلہ مو کے طالبیل میں ہیں اور ان کے استاد ہیں حافظ عبدالقادر صاحب حفظ اللہ میں اس بچے کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ان کے استاد کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بچے کے اوپر محنت کی اور اپنی استادی کا حق ادا کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اس کی اگلی زندگی آگے کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اسے آخر دم تک مکمل حافظ بنائے رکھیں آپ ہنگاوانے کریں گوھر سے نتیجہ سنیں پہلے انام میں کیا ہے پہلا انام فریج ہے فریج میں پانی تھنڈا کریں اور محنت کر کے جو گرمی ہوئی ہے اس گرمی کو تھنڈک میں تبدیل کریں دوسری پوزیشن ٹوکن نمبر اٹھ محمد ریحان ابن عرشاد احمد مدرسہ اسلامیہ رحیمیہ بھیرہ زلامو اور ان کے استاذ ہیں حافظ فیصل احمد صاحب حافظ اللہ اس بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کیا ماشاءاللہ اور اس کو ایک سائیکل انام میں دی گئی ہے پہلا انام فریج اور دوسرا انام سائیکل تیسری پوزیشن ٹوکن نمبر تین محمد عاصم ابن جمال الدین مدرسہ ربیہ دارالعلوم محمد آباد بہنا زلامو اور ان کے استاذ ہیں حافظ انوار الحق صاحب اس بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور میں ان تمام پوزیشن حاصل کرنے والوں کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں پوری زندگی قرآن کریم کے حفظ کی کہ حقوق کو ادا کرنے کے لیے انہیں سعادت بخشیں تیسری پوزیشن بھی سائیکل انام میں دی گئی ہے اس کے بعد اب ترٹیم سے جو بچے عمومی انام کے مستحق ہیں میں انہوں کا نام پکارتا ہوں ہر مساہم کے لیے انام مقرر کیا گیا ہے محمد حمزہ صلی اللہ ابن مہینو دین مدر سربیا مدھر الالوم ابراہیم پورزیل آزم گھڑ ان کے استاد ہیں حافظ تفیل احمد صاحب محمد حمدہ صلی اللہ ہوا آئے اور اپنا انام لے جائیں انام دیجئے بھائی اچھا تشجیر نامے کیا گیا ہے ٹوکر نمبر ایک ٹوکر نمبر ایک محمد عادل خان ابن محمد شاہد خان مدرسہ جامعہ اسلامیہ اشرف الالوم حمید پورزیلہ مو ان کے استاد ہے قاری محمد آزم صاحب سلم ہو آئے اور اپنا انام لے جائیں ٹوکر نمبر چھے محمد راشد ابن سراج الدین محمد عادل خان محمد راشد آئے ہیں محمد راشد ابن سراج الدین احمد سراج الدین مدرسہ اربیہ رحمانیہ ولی پورزیلہ مو حافظ وقاری نومان احمد صاحب ان کے استاد ہیں یہ عادل خان نہیں آئے لگ گیا اچھا ہے اب اس کے بعد ٹوکر نمبر دو واسق زیاء ابن زیاء الدین مدرسہ اربیہ ممبول علوم خیرہ بات ان کے استاد ہیں قاری وسیم آمد صاحب محمد واسق زیاء آئیں اور اپنا تشریحین اعملے کر کے جائیں ٹوکر نمبر ساتھ محمد فہد ابن محمد نعیم مدرسہ الجامیت الاسلامیہ ہدایت الاسلام محبور قرحان زیلہ مو ان کے استاد ہیں حافظ فیصل احمد صاحب حافظ اللہ وہ آئیں اور اپنا تشریحین آمد لے کر کے جائیں اول اور دوسری اور تیسری پوزیشن بہت معمولی فرقوں سے ہوئی ہے اور یہ بس کہا جائے کہ تسمت جن کے ساتھ تھی ان کو پہلی پوزیشن ملی ورنہ ہم لوگوں کے لئے اس ٹیٹ پر فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا مقاطبِ قرآنیہ کے جو بچے شریکے مصابقہ ہوئے تھے مصابقے کا پہلا حصہ انہی کے نام تھا اب اس میں میں بلا رہا ہوں پہلی پوزیشن کے لئے محمد حبیب صلی اللہ ابن محمد حصیب مسجد باغوالی کلیکٹر صاحب کا باغ محمد آباد بہنا زیلام ہو ان کے استاذ ہیں محترم حافظ فقرالعبی صاحب دوسری پوزیشن دوکر نمبر چار محمد رافق ابن حافظ رفیق احمد صاحب مسجد حضرت بلال فرید آباد محمد آباد گوھنا زیلام ہو ان کے استاذ محترم حافظ محمد ارقم صاحب یہ بچائے دوسری پوزیشن کا انہام لے کر کے جائے آئیے ادھر چلیے تیسری پوزیشن عبدالقادر صلیم ہو ابن زیاؤ الحق مسجد سلمان فارسی شیخ وارہ محمد آباد گوھنا زیلام ہو ان کے استاذ ہیں محترم حافظ غفران جمالی صاحب یہ بچائے اور تیسری پوزیشن کا انہام لے جائے ماشاءاللہ بہت خوب تشریح نام کے لئے محمد یوسف ابن محمد سلیم مسجد نعیم جمال پور محمد آباد گوھنا زیلام ہو ان کے استاذ محترم قاری مولوی محمد عبیس صاحب یہ بچہ آئے اور اپنا تشریح نام لے جائے پانچوہ بچہ محمد ساجد ابن محمد حسان مسجد ابو بکر محمد آباد گوھنا زیلام ہو فرید آباد محمد آباد ان کے استاذ محترم حافظ ہندرہ رشید صاحب یہ بچہ آئے اور اپنا تشریح نام لے کر جائے اب تینوں حکم حضرہ سے میں گدارش کرتا ہوں کہ وہ تشریح پلائیں اچھا ہے سب سے پہلے جو سوالات کر رہے تھے محمد تین جناب قاری محمد ابو در صاحب تشریح پلائیں اور اپنا حدیعہ لے کر کے جائیں قاری محمد مشتاق صاحب حضرت تشریح پلائیں اور یہ اپنا ہی نام حدیعہ لے کر کے جائیں اب اس کے بعد حضرت قاری ارشاد صاحب سے میں گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریح پلائیں اور اپنا حدیعہ لے کر کے جائیں اور تیسرے حکم قاری اندر شمیم صاحب تشریح پلائیں اور اپنا حدیعہ لے کریں ایک حدیعہ رکھا گیا ہے شاعر اسلام جناب قاری تابیش رہان صاحب کا اچھا اب اس عدی مشان پرگرام کی صدارت کی ذمہ داری جس شخصیت نے اٹھائی ہے ذلموں کی مشہور شخصیت جناب قاری مشہور رمان صاحب سے میں گدارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریح پلائیں اور اپنا حدیعہ قبول فرمائیں اب اس اجلاس کی انانسری جس بہترین انداز میں کی ہے اس انانسر صاحب نے اس پرگرام کو چار چانت لگا دیا میں حضرت مولانا نوشاد احمد صاحب سے گدارش کرتا ہوں کہ آئے اور حدیعہ قبول فرما کر منتظمین کو شرف بخشیں میرا بھی ا acted اب کیے کہ ال واہ آج اس پرگرام کے قائد جناب مولانا شفیق احمد صاحب 糖ت و قاتب سے گدارشیں کو اپنا دیا قبول فرمائے اور آج کے اس بہترین اجلاس کے سرپرست حضرت مولانا مختال حسن صاحب نومانی شیخ الاندیج جامعیت الزائداد اپنا حدیعہ قول فرمائے اور شاکار ترنم جناب تابیش ریان صاحب تک اگر آواز پہنچ رہی ہے تو خود آ جائے دعا ہوگی بھائی دعا کے بعد جائیے بے بیٹی جانا دعا کر لے والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی المرسلین وعلا آلہی واسحامی اجمعین عبنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لدکونا من الخاسرین ربی اغفر وارحم وانت خیر راحمین یا احد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حیل یا طیوم اللہم انا نسألك رضاک والجنہ ونعوذ بکن بالغذب بکن بالنار اللہم انا نسألك الهدى والتقا والعفاف والغناء اللہم انا نسألك الهدى والعافیہ في الدنيا والآخرا اللہم اعفذنا من كل بلائی الدنيا وعذاب الآخرا اللہم انا نسألك علم النافعہ ورزقا ماصعہ وشفاء من كل دار اے اللہ ہماری قناہكم افرم ہماری نقشوکو تایوكم افرم اے اللہ ہتر کے شورفتن سے ہماری افادت فرمان یا اللہ ہتر کے شورفتن سے ہماری افادت فرمان یا اللہ ہمارے جائز مقاسد رہا فرمان یا اللہ ہمارے جان کی مال کی عزت کی عبر کی افا Diese فرمان اے اللہ پر مرضیات پر چلنے کی توفیق رہا فرمان یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنے والا بنا یا اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا یا اللہ عالم میں ہدایت قوام فرما یا اللہ قوام علم کو ہدایت دا فرما یا اللہ اس قریبستی میں سو فشت دین کو زندہ فرما یا اللہ پریبستی کے لوگوں کو دین کی طرف مائل فرما یا اللہ پریبستی کے لوگوں کو دین کے کاموں میں برشرت حصہ لینے کی توفیق دا فرما اے اللہ اس لگاری مجلس کو اے اللہ جو بسالقہ ہوا ہے اے اللہ جو شریح ہوئے ہیں اے اللہ ان کے پہلے قبول فرما اے اللہ زیادہ زیادہ محلت کرنے کی توفیق اداف فرما اے اللہ قرآن سے محبت کرنے والا بنا قرآن سے نفت کرنے والا بنا اے اللہ اپنے حکام کی مجاوری کی توفیق اداف فرما یا اللہ اپنی حکام کو بھیار دیں گے Koprkotaf exemption یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علçہ وسلم کے طریقے بچہ لین والا بنا یا اللہ ایک ایک سنت کو ضدہ کرنے والا بنا یا اللہ معلی دعوں کو بالفرما جماعت اجسا 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 راعت فرما یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن خیر کہلائے سے دعائیں مانکی ہیں یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں یا اللہ جن شرط پنا چاہیے اللہم بھی بنا جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قول فرما وصل اللہ تعالیٰ محمد وعالی وصحابی محمد رحمد